السلام علیکم میں محمد عمر کیمیسٹری انسٹریکٹر پرم وی ٹوشن پاکستان فرسٹ فری آف قوسٹ لرننگ پلیٹ فارن جہاں آپ کو پیپرز کی ایکزیمز کی کمپلیٹ پرپریشن کمپلیٹ کورس ایم سی کیوز اور اس کے ساتھ پاس پیپر گیس پیپر سولوشن کے ساتھ جو ہیں وہ وی ٹوشن پلیٹ فارم پر مل سکتے ہیں آپ ہمارے وی ٹوشن پلیٹ فارم کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والا نیو لیکچر آپ کو پروائیڈ رہے اور آپ جو ہے وہ اپنے ایکزیمز کی پرپریشن جو ہے وہ ہنڈر پرسن جو ہے وہ ایکوریٹلی ایکسپیرینس انسٹریکٹر اور بیسٹ پلیٹ فارم وی ٹوشن پر حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے www.wvtuition.com کے ساتھ تو پریویس لیکچر ہم نے جو ہے وہ بات کی تھی سٹیشیو میٹری کلکولیشن کے اندر اور سٹیشیو میٹری کلکولیشن کے اندر ہم نے جو آپ کے ساتھ لیکچر شیئر کیا تھا اس لیکچر کے اندر ہم نے بیسیکلی جو ہے وہ کلکولیشنز اور فارمولیس فار ہاو تو کلکولیٹ کونٹیٹیز کنسنٹریشن شیئر کیا تھا امید ہے کہ آپ کو پریویس لیکچر جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے اپنے کنسپٹ کو اندہائی کلیر کیا ہوگا اور اپنے اگزیم برگریشن کو بیس میتھڑ سے پروسیٹ کیا ہوگا آج کے لیکچر میں ہم سگنیفیکنٹ فگرز کو سٹیڈی کریں گے سگنیفیکنٹ فگرز ہمارے پاس جو ہیں وہ کیا ہیں تو چیپٹر نمبر وان سٹیشیومیٹری لیکچر نمبر ٹو جو ہے وہ ٹوڈے ہم ریکارڈ کریں گے اور اس کے اندر ہم راؤننگ آف ڈیٹا کو سٹیڈی کریں گے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ ڈیٹا کو راؤنڈ آف کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی بھی کیمیکل ایکویشن ہے اس کے اندر ہم فارمولرز کو اپلائے کرتے ہیں جو کہ مول میس کنورین یا مول مالیکیولز کنورین تھی اور اس کے اندر آپ نے ایوگیٹروز نمبر کو سٹیڈی کیا تھا اس کے اندر آپ کے اس ایوگیٹروز نمبر اب یہاں پر ہی آپ کو بتاؤں تو یہ ایوگیٹرو نمبر بہت ہی بڑا نمبر ہے اب کیونکہ دیفرنٹ ایکویشنز میں جب آپ سول کرتے ہیں تو آپ کے فرس یونٹ کے اندر ہی یہ سٹیچومیٹری کلگوریشن کے اندر پرابلم کریٹ کرتا ہے اگر اس طرح کے نمبر آف پارٹیگلز یا نمبر آف ایٹمز مالیکیولز آتے ہیں جو کہ آپ کے باس سگنیفکینٹ فگرز کے اندر جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں اور سگنیفکینٹ فگر کو جب آپ ایکسپونینشل فارم کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو یہاں آپ سیکھیں کہ ایک ہوتا ہے سگنیفکینٹ فگر اور ایک ہوتا ہے ایکسپونینشل فارم ایکزیکٹ ڈیجٹ فار ایزمپل 2.5238.4 اس طرح کے جو ڈیجٹ ہوتے ہیں جن کے مارے میں آپ انڈرسٹوڈ ہیں کہ یہ نون ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سگنیفکینٹ فگرز ہوتے ہیں بٹ جیسے ہی آپ کے پاس ایکسپونینشل نوٹیشنز جو ہیں وہ آتی ہیں آپ جو ہے وہ ایکسپونینشل فارمز آف نوٹیشن جو کہ آپ کے پاس ہوتی ہیں فار ایزمپل آپ نے لکھا 6.023 ملٹیپلائے بے 10 پاور 23 تو یہ آپ کے پاس جو نمبر ہے 6.02 ملٹیپلائے بے 10 پاور 23 یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسپونینشل فارم ہے یہ ہمارے پاس ایک ایکسپونینشل فارم ہے اور یہ ایکسپونینشل نمبر ہے بٹ آپ کے پاس فار ایزمپل ایک نمبر ہے 2.4 یا ہمارے پاس جو ہے وہ جسٹ ویلیو ہے 3 یا 5 یا ہمارے پاس 4 تو یہ جتنے بھی نمبر ہیں ہمارے پاس یہ 3 5 4 یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیگنیفکنڈ نمبر ہے ان کو ہم سیگنی پیکنڈ ڈیجٹس کہتے ہیں یا یہ ہمارے پاس سیگنیفکنڈ نمبر ہوتی ہیں بٹ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کے جو ڈیجٹ ہوتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارے پاس 6.02 ملٹی پلاہ بے 10 پاور 23 ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسپونینشل فارم ہوتی ہے اب یہ جو ایکسپونینشل فارم ہوتی ہے ہمارے پاس اس کو ہم کس طرح سے نمبریکل کے اندر سول کرتے ہیں اس کو ہم چیک کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں سو ایکسپونینشل فارم ہمارے پاس آپ نے سکھی ہے اور آپ نے جو ہے وہ سگنیفیکنٹ فگرز کو بھی دیکھا ہے تو اسی طرح آپ کے پاس نمبریکلز آتے ہیں تو کلکولیٹ دی 2.0 ملٹی پلاہ 10 پاور 14 مالیکیولز آف نی سی ای ان 2 مولز تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح نمبریکل کوئسسنز کے اندر جب آپ سولپ کرتے ہیں تو آپ کا جو انسر ہے وہ ایکولیٹ نہیں آ پاتا کیونکہ آپ یہاں پر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں ڈسٹراب ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اتنے بڑے نمبریکل ویلیوز کو بغیر کیلگولیٹر کے سائنٹیفک کیلگولیٹر کے ہم کس طرح سے سولپ کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ تاکہ آپ جو آپ کا نمبرز ہے جو ڈیٹا ہے جو ان ایکسپنینشل نوٹیشن ہے اس کو آپ راؤنڈ آف کر لیں اور اتنے بڑے لارجر نمبر کو جیسا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ فار ایک نمبر ہے اس طرح کا نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس یہ تو سگنیفکینٹ ہے بٹ آپ کے پاس جو ہے فار ایک جمپل پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر ہے آپ اس سگنیفکینٹ فگر کو اتنے بڑے نمبر کو کیلگولیشن میں یوز کرنے کے بجائے آپ پوائنٹ کو جو ہے وہ یہاں سے شفٹ کر دیں یہاں پر تو آپ کے اس یہ جو نمبر آ جائے گا یہ آپ کے پاس بن جائے گا 2.02 اور آپ کے پاس جو ہے وہ 3 1 4 into 10 پاور آپ اس کو لکھیں گے یہ آپ کے پاس رولز آپ کو آگے جو ہے وہ میں اسے کھاؤں گا جس کے اندر آپ جو ہے وہ پاورنٹس کو اگر رائٹ سائٹ سے شفٹ کریں گے اور پاور کی فارم میں ایکسپونینشل نوٹیشن میں لکھیں گے تو پھر آپ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ پاورنٹس کو جو ہے وہ لیفٹ سائٹ سے جو ہے وہ شفٹ کریں گے تو پھر جو ایکسپونینشل پاور ہوگی وہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے رائٹ کریں گے یہ آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ سکھائی جائے گی کہ how you will convert significant figure into ایکسپونینشل نوٹیشن تو یہ آپ جو ہے وہ آگے نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کنورین سیکھیں گے تو یہاں آپ کو انٹرڈکشن میں یہ بتایا کہ ہم جو ہے وہ آج کا جو لیکچر ہے ٹاپک ہے یہ کیوں سٹیڈی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس significant figure اور exponential نوٹیشن کے اندر ڈیفرنس کیا ہے اور اب جو ہے وہ ہم اگر ڈیٹا کو راؤنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں فار ایزمپل ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کو ہم تا کہ easily solve کر سکیں تو کس طرح ہم اپنے ڈیٹا کو جو ہے وہ آسانی سے solve کرنے کے لیے ان significant figure کو exponential نوٹیشن کے اندر converge کریں وہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فار ایزمپل ہمارے پاس جو ہے وہ راؤنڈ آؤف ڈیٹا کے اندر آپ کے پاس ایک نمبر ہے ڈیٹا 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 ہیں تو آپ نے ڈیٹا کو ہمیشہ جو ہے وہ سیپریٹ ورڈنگ کے اندر pronunciate کرنا ہے پوائنٹ کے بعد آپ 0003400 اس طرح سے آپ study کرتے ہیں کبھی بھی آپ نے پوائنٹ کے بعد فار ایزمپل یہ ایک نمبر ہے 0.134 اس کو آپ نے کبھی بھی 0.134 نہیں پڑھنا اگر آپ اس کو 0.134 pronunciate کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو method ہے pronunciation کا یہ wrong ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں تو ہم اس کو کس طرح سے pronunciate کریں گے آپ اس طرح کے جو آپ کی بات جو ہے وہ exponential notation کی form میں ہوں گے after point جو ہے آپ جب بھی پڑھیں گے تو point one three four آپ اس طرح سے اس کو study کریں گے اب یہ جو ہمارے پاس number ہے اس کے اندر ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے number significant ہیں اور کون سے ہمارے پاس non significant figures ہوتے ہیں اور in a decimal are significant اور کون سے ہمارے پاس not significant جن پر ہمیں کوئی doubt نہیں ہوتا no errors اس کے اندر کوئی error نہیں آتا no uncertain values وہ ہمارے پاس significant ہوتے ہیں اور جس numbers کے بارے ہمارے پاس doubt ہو یا uncertain values ہوں انہیں ہم non significant میں consider کرتے ہیں فر ایسیمپل ہم جو ہے وہ data ہے اس کو کس سرح سے نمبر کو round off کریں گے تو یا ہم جو ہے وہ first یہ کہ data کو round off کرتے کیوں ہیں تو یاد رکھئے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ large figures کے ہمارے پاس نمبر ہیں larger values کے تو ہم convert کرتے ہیں تاکہ کہ ہمارے پاس smaller figures کے اندر آئیں کیوں smaller figures کے اندر آئیں کیونکہ ابھی آپ پہلے بھی اس پر detail کے ساتھ discuss کیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ calculations کرتے ہوئے اگر جو ہے وہ جو numbers ہیں جو values ہیں وہ بہت زیادہ larger figures جس طرح آپ کے avogator number ہے تو آپ یہاں پر mole اور molecules کو calculate کرتے وے problem فیس کرتے اور divided by two کسی numerical میں آپ کرنا چاہیں تو آپ easily solve کر سکتے ہیں اور آپ کا answer five آ جائے گا that is significant figure but اگر آپ کا answer جو ہے وہ points کے اندر آتا ہے zero point zero zero two one تو آپ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ difficulty کا سامنا کرتے ہیں کہ آپ جو اس answer کو کس طرح سے اپنے examiner کو یا جو teacher ہیں ان کو آپ جو ہے وہ clear کراتے ہیں اس کے لئے آپ اس کو اور further solve کرتے ہیں ایسے numbers کو تاکہ آپ ان کو round off کر گئے اپنا significant values جو ہیں اس لئے آپ جو رounding off data کو کرتے ہیں اب یہ جو number ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ not significant ہیں for example یہ جو ہمارے پاس جو ہے وہ three numbers ہیں zero 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 یہ ہمارے پاس non significant ہیں while جب کہ the numbers after non significant digit non zero digit جو ہمارے پاس significant ہیں three and four اس کے بعد جو ہمارے پاس zero بھی ہوں گے وہ ہمارے پاس ہمیں جو ہے وہ اگر کسی بھی وہ decimal number کے ساتھ آ جائیں تو وہ ہمیں کوئی values دے رہے ہوں جن میں ہمیں doubt نہ ہو اس کو ہم for example number ہو صرف وصرف ہمارے پاس 3400 3400 تو 3400 کو 3400 3400 consider کرتے ہیں 3400 اب یہ جو zero ہیں یہاں پر ہمارے پاس رہی اگر ہم جو ہے وہ ایک zero ہٹھا کر صرف اور صرف ون zero کو consider کریں اب یہ 340 ہوگا یا آپ کے پاس یہ جو zero ہے اب یہ certain value رکھتا ہے similarly اگر آپ ایک zero further increase کریں اب بھی یہ number greater ہو جائے 3400 اور first ایک اور zero increase کریں تو یہ ہو جائے of these non figures or decimal figure is has some values اس کی کچھ some values ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ zero جو کے right side پر ہیں یہ significant ہوں گے بٹ وہ zero جو کہ ہمارے پاس before decimal ہوں گے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ number جو ہیں وہ non significant ہوں all non zero number are significant اور یہ جو zero کے علاوہ جتنے بھی number ہیں three four one two five six یہ سارے کے سارے مرپس significant numbers ہوں گے اور یہ والے تینوں جو ہیں وہ مرپس یہ non zero numbers ہوں یا zero are not significant after decimal before non zero number تو point کے بعد والے بھی یہ جو number ہیں zero نمبر آپ کے پاس non significant ہوتے ہیں next example کے طرف چلتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کسی بھی number کو round off کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو answer ہے وہ ہمیں without error without uncertain values کے accurate measurement دے سکے اس کے لیے ہمارے پاس rules ہیں for rounding of the data یہ جو rules ہیں rounding of data کے لیے ان کے اندر جو first rule ہمارے پاس یہ ہے اگر digit جو ہے وہ after point کے اور drop greater than five وہ ہمارے پاس five سے greater ہوگا تو ہم جو ہے پہلے والا جو prefix number ہوگا اس پہلے والا previous اس کے اندر جو ہے وہ one کو add کر لیں for example ہمارے پاس ایک number ہے that is five point seven six eight اب five point seven six eight ایک larger number ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ اگر round off کرنا چاہیں تو ہم جو ہے وہ کتنے digit تک number لے سکتے ہیں تا کہ ہم جو ہے وہ اپنی calculation کو best کر سکیں تو ہمارے پاس ہے وہ greater than five ہے تو six کو ہم round off کر لیتے ہی اور six کی جگہ پر ہم جو ہے وہ seven لکھ لیں گے because one is added into six because five is greater than five سے greater ہے یہ six تو یہ ہمارے پاس جو round off کے بعد جو نمبر آئے گا وہ five point seven seven آئے گا یہ ہمارے پاس first rule تھا now ہم second rule کو steady کرتے ہیں اگر ہمارے پاس digit جو ہے وہ point کے جو digit ہے اس کے بعد جو digit ہے اگر وہ five سے less ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس digit کو drop off کر دینا ہے تو ہمارے پاس 5 seven three four ہے اس کے ہے اس three کو ہم جو ہے وہ round off کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم drop کر لیں گے اس کو consider نہیں کرتے because کیونکہ ہمارے پاس یہ five سے less ہے three ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ five point seven three ہی آئے گا یہ ہمارے پاس five point seven three تک answer after جو ہے اس کے ہمارے پاس five point seven seven کے بعد اور seven three کے بعد ہمارے پاس four تھا and four is less than five similarly یہ جو rules تھے rounding off data کے ہمارے پاس next rule ہے that is number three if digit to be dropped is exactly five there are two conditions ایک آپ نے first rule پڑھا کہ اگر digit five سے less than ہو گا تو ہم digit کو drop کر لیں گے اب اگر digit ہمارے پاس five ہو تو پھر کیا ہوگا تو ہمارے پاس chances جو ہے وہ plus one add کرنے کی بن سکتے ہیں اور ہمارے پاس drop کرنے کی بن سکتے تو یہاں پر ہمارے پاس دو possibilities ہوں گی اگر یاد رکھیں کہ یہاں پر digit جو دیکھا جائے گا آفٹر جو ہے اس کے five کے وہ even اور اور کو چیک کیا جائے گا اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ایسا digit ہو جس میں ہمارے پاس last number جو ہمارا پر ہوگا اور five سے پہلے والے digit اگر ہمارے پاس جو ہے وہ even for example even number is date number which is divisible on two جو کہ two پر divide ہو سکتے ہیں اور اپنے اوپر بھی divide ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس six جو ہے وہ ایک even number ہے لہٰذا six جو ہے وہ even number ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے اس five کو drop off کر لیں گے اور اس کو ہم consider نہیں کرتے so the answer is seven point eight six now consider another example that is twenty three point three five the last digit is five ہمارے پاس جو last digit ہے وہ five ہے تو ہمارے پاس اس سے پہلے والا جو previous number ہے date is odd number اگر ہمارے پاس جو ہے وہ five سے پہلے والا جو number ہوگا prefix number وہ ہمارے پاس جو ہے وہ number odd ہو تو ہم جو ہے وہ کیا کریں گے ہم odd number کے اندر three کے ساتھ one کو add کریں گے number odd ہے ہم چاہتے ہیں number جو ہے وہ ہمارے پاس even بن جائے odd میں ہم جیسے ہی plus one کریں گے plus one کی وجہ سے three plus one جو ہے four آ جائے گا because three is odd تو یہ یہ ہمارے پاس third rule تھا کہ اگر ہمارے پاس number even ہو تو کیا ہوگا اگر ہمارے پاس number odd ہو تو ہم اپنے data کو اس طرح سے round off کر سکتے ہیں next جو ہے وہ ہم نے after rounding off data ہمارے پاس جو ہے وہ example ہے کہ جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے exponential notation کو write کیا جاتا ہے یہ میں نے آپ ایکسپورنڈ کے meaning power ہوتے ہیں یا اس کا دوسرا نام جو statistics کے اندر بھی use کرتے ہم اس کو index کا نام دیا جاتا ہے اس کو ہم index بھی کہتے ہیں تو لہٰذا جو ہے وہ ہمارے پاس یہ جو x ہے یہ power کو represent کرتی ہے یا یہ ہمارے پاس index کو represent کرتی ہے اس کو ہم index بھی کہتے ہیں جس طرح آپ کے پاس example number 6.023 into 10 power 23 تو power 23 جو ہے وہ exponent ہے تو جب بھی 10 کی powers میں لکھیں تو یہ exponential form ہوتی ہے ہمارے پاس n جو ہے وہ coefficient کو represent کرتا ہے coefficient mean جو prefix use ہوتا ہے 10 کے ساتھ base میں 10 جو ہے اس کی base ہوتی ہے جس طرح log 10 لے جاتا ہے اور یہ power ہے for example ہمارے پاس 6.023 multiply by 10 کی power 23 اس نمبر کے اندر ہمارے پاس یہ 6.023 ہے یہ ہمارے پاس coefficient ہے جب کہ ہمارے پاس یہ 10 ہے یہ base ہے اور 23 مارے پاس ہے اس لئے یہ complete جو نمبر ہے اس کو ہم جو ہے وہ exponential form یا exponential notation کا نام کہتے ہیں اب after studying exponential notation how we convert exponential notation into standard form اور standard form into exponential form کس طرح سے ہم جو ہے وہ standard number کو exponential number کے اندر اور exponential number کو standard number کے اندر interconvergion کروا سکتے ہیں according to اور numerical جو ہمیں exam کے اندر phase کرنا پڑتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس جو ہے وہ number ہو standard form کے اندر standard form is dead form in which no power no exponent is present اور no base 10 is present یہ ہمارے پاس simple number ہے that is four six zero 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 means آپ کے پاس یہ number ہے date is standard form اس standard form کو ہم canvert کرنا ہے اس exponential form کے اندر تو یہاں پر two rules ہیں ایک rule یہ ہے کہ ہم اگر جو ہے وہ right side سے point یہاں پر ہے یہاں سے point کو اٹھا کر non digit zero numbers کے درمیان اگر جاتے ہی ہم جیسا کہ 4.6 کے درمیان تو 4.6 ہم لکھیں گے اور اس کے بعد ہم zero کو نگلے کر ان کو ان دی form of powers لکھیں گے تو ہمارے پاس یہ آئے گا 4.6 کیونکہ نمبر جو ہے وہ ہم نے non digit کے درمیان point کو shift کیا اب یہ point ہم نے یہاں پر shift کیا تھا non digit کے درمیان وہ 4.6 آیا اور after point کے جو ہمارے پاس نمبر ہیں ان کو ہم نے count کر نا ہے 1 2 3 4 5 6 تو یہ ہمارے پاس 6 digits ہیں ان میں zero بھی included ہیں وہاں تک جہاں تک آپ کے پاس point پہلے سے تھا وہاں تک ان کو count کریں گے اور 10 کی power 6 جو نے plus لگایا ہے اور 4 کے ساتھ ہم نے minus لگا ہے اب یہ rule آپ سیکھے گا بہت ہی important ہے ہمیشہ students جو ہیں جو ان کی numerical value ہے وہ بہت سے physics کے numerical بھی آپ نے experience کیوں ہوں گے تو بہت سے students جو ہے وہ یہاں پر بھی مشکل میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی physics کا numerical ہے وہ solve کرنا ہے تو numerical solve کرتے ہوئے یا جو ہے وہ examples کو solve کرتے ہوئے یا ہمارے پاس کچھ laws ہوتے ہیں جیسا law of gravitational forces ہیں یا آپ نے chemistry کے اندر فائنڈنگ کرنی ہے چار جانہ electron آپ کی پاس ہوتا ہے 1.6 10 minus 19 coulomb یا ہمارے پاس proton بھی چارج ہوتا ہے 1.60 2 multiple 10 19 coulomb تو یہ powers کو جب آپ use کرتے ہیں کسی بھی لاز کے اندر یا numerical values کے اندر تو یہاں آپ کو بہت زیادہ difficulty کا سامنا پیش آتا ہے تو یہ بات یہاں پر بہت important ہے کہ اگر آپ نے point کو shift کیا ہے right side سے لیں گے اور اگر آپ نے point shift کیا ہے from left to the non digit 0 towards right side you can write the power of exponent power of 10 in negative آپ جو ہے وہ power لیں گے ہمیشہ minus میں لیں گے because point is shifted from the left side اگر point left سے آیا ہے تو left کی side سے negative sign ہوگا point positive side سے right سے left پر آپ جو sign ہوگا وہ power میں positive ہوگا یہی rule جو ہے یہاں پر آپ نے follow کرنا ہے after this every student should follow and complete his numerical with complete marks وہ ہمیشہ جو ہے وہ اچھے marks کے ساتھ اس numerical کو solve کرے گا number two point ہے اگر ہمارے پاس جو ہے ویلیو ہو اس کو ہم جو ہے وہ کس طرح سے standard notation میں convert کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ exponential value ہے اس کو ہم جو standard notation کے اندر convert کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے standard میں convert کیا اب similar ly یہ exponential ہے اس کو آپ کس convert کرنا ہے تو بہت easy method ہے سیم آپ کے پاس آپ نے just power کو دیکھنا ہے کہ اگر power جو ہے وہ پہلے آپ نے دیکھنا ہے positive ہے تو positive mean آپ کے پاس جو point shift ہوا ہے یہ ہمیشہ right side سے shift ہوا ہے اور right side پر positive کو دیکھنے کے بعد آپ digits digits کو دیکھنا ہے کہ four digits آپ from right side آئے point کو آپ دیکھیں اور point کے بعد آپ نے right side digits کو count کرنا ہے five three یہ ہمارے پاس two digits ہوئے اور اس کے بعد آپ کوئی اور digit نہیں ہے لہٰذا آپ نے zero خود سے add کر دی نہیں اور آپ کے four یہ ہو جائے گا آپ نے اس طرح سے convert کر لی نیگٹی sign شو کرتا ہے کہ point shift ہوا ہے left side سے یہاں پر آپ نے لہٰذا جو ہے جانا ہے move کرنا ہے left side پر 1 2 and then 3 4 and 5 آپ نے یہاں پر 5 points 5 digit کے بار لگانا ہے point یہاں سے shift ہو کر یہاں پر چلا گیا ہے 5 digit پر 1 2 3 4 and 5 تو یہ بہت ہی simple method تھا how to convert the exponential into standard notation and standard notation into exponential notation میت out out of 100 marks کو لے سکیں next جو ہے وہ ہمارے پاس اسی کی فارم ہے کہ کس طرح سے ہم exponential notation use کرتے ہیں تو دوران lecture میں آپ کو بتاتا گیا کہ ہم exponential notation use کیوں کرتے ہیں تو ہم نے study کیا تھا کہ exam کے اندر numerical values آتی ہیں laws آتی ہیں وہاں پر آپ نے اس طرح کے significant figures جو ہوتے ہیں ان کو آپ جب exponential notation میں convert کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ملٹیپلائر divide add subtract کرتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کس طرح just addition and subtraction of exponential notation کو کس طرح solve کرتے ان کو کس طرح سے addition کرتے ہیں تو ان کا addition کا rule یہ ہے کہ first جو number ہے 1.31 ہے اور 1.31 into 10 power 3 ہے اور دوسرا جو ہمارے پاس number ہے وہ ہمارے پاس 3.15 into 10 power 2 تھا اب addition کے لیے یاد رکھے کہ 10 کی powers کو سیم کرنا ضروری ہے یہاں 3 ہے اگر ہم مزید 3 بنائیں تو 1 دیجٹ یہاں سے right سائیڈ سے move کرائیں گے یہاں پر آپ کے پاس یہ number آئے گا 0.3 15 آ جائے گا اور آپ کا power ہوگی 10 3 ہی رہے گی کیونکہ پوائنٹ ہے وہ right سائیڈ سے شفٹ ہو ہے تو لہٰذا یہ پلس 3 ہوگا جو کہ آپ نے پہلے سے سیکھ لیا اب یہ number add کرنا ہے بہت easy 1.31 نیچے 0.315 اب 1 کو اس 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 طرح لکھے 1 اور point کے نیچے point ہے تو یہاں بھی وہاں point آ جائے گا اور 3 پلس 3 6 1 1 2 اور یہاں پر 0 ہے 0 5 جو ہے وہ 5 آپ کے پاس یہ 1.625 ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوفیشنٹ جسے ہم نے لکھا دا اور into 10 وہ آپ کے پاس ہے base اور power جو ہے وہ یہ آپ کے پاس 3 ہے کیونکہ یہاں پر number add ہو رہے یاد رکھ جب بھی number add یا subtract ہوں گے تو 10 کی power جو ہے وہ same رہے کیونکہ multiplication کے اندر power سے multiple آئے ہوتی ہے addition and subtraction کے اندر جو ہے وہ power کے ساتھ add subtract نہیں ہوتی آپ نے power کو same بنانا ہوتا ہے اور جس جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اپنے coefficient کو add subtract کرنا ہوتا ہے اب اس rule کے بعد فار example ہمارے پاس جو ہے وہ next example کے اندر ہم اگر multiplication کا rule apply کریں تو multiplication کے اندر ہمارے پاس digit کو ہم نے coefficient کو multiply کر دیں with coefficient یہ rule آپ نے یاد رکھنے coefficient ہمیشہ coefficient سے multiply ہوگا اور power جو ہے وہ ہمارے پاس power کے ساتھ add subtract ہو جائے گی ہمارے پاس اس طرح سے multiply کو solve کیا جاتا ہے 7.0 کو آپ نے 2.0 سے multiply کرنا ہے اور آپ کے اس same ہونی ضروری ہے باس same power add والا mathematic کا فرمولہ آپ apply کرنا ہے when bases are same powers are added آپ ایک کی power 12 ہے دوسری کی power minus 3 ہے جب آپ plus into minus کریں گے تو یہ automatically plus minus minus ہو کر 12 minus 3 آجائے dead is equal to 9 تو 7 2 سے multiply ہو کر 14 دے گا اور 10 power 9 آجائے گا اب 9 کو further solve کر 10 کی power 10 میں convert اس طرح سے کر سکتے اور 14 سے بعد پانڈ یہاں پر تھا آپ نے اس کو 1 4 بنا دیا تو آپ کے پاس 9 plus 10 دے گی یا آپ کے پاس numerical solve ہو جائے گا تو یہ آپ نے رول دیکھے addition multiplication now ہم devian کی طرف چلتے ہیں devian کے اندر آپ نے یہ کر نا ہے کہ simple divide کے اندر بھی وہ policy ہے کہ آپ نے 6.0 کو اگر multiply کرنا 10.6 کو اور دوسرا آپ کے پاس کوئی بھی یہاں پر number جو ہے وہ ہو اگر 6.60 ہے آپ نے 3.20 سے divide کیا تو یاد رکھئے گا number number سے divide ہوگا آپ کے پاس coefficient سے divide ہوگی یہ 10 کی power 3 ہے یہ یہاں سے اوپر denominator میں shift ہو جائے گی اور یہاں سے اوپر جا کر divide multiply میں convert ہو جائے جب ہی آپ کے پاس دو power سیم بیس کے ساتھ multiply ہو رہی ہوں تو آپ کے پاس بیس سیم ہو اور power multiply ہو رہی ہوں تو power جو ہے وہ سیم اسی طرح سے math rule کے تحت power add ہو جاتی ہے تو یہ add ہے پھر یہ نیچے سے اوپر جا کر sign change ہو جائے گی لہٰذا یہ 8 minus 3 ہو جائے sign change ہو گیا اور اس طرح سے یہ ہمارے پاس 2.60 coefficient سے divide ہوئے اور 8 minus 10 10 power 5 دے دے گی بہت easy method تھا for calculation of the significant and exponential notation اور آپ کس طرح سے ان کو add subtract divide and multiply کر سکتے ہیں یہ ہم نے examples میں آج کے lecture کے اندر جو ہے وہ understand کیا after this جو ہے وہ ہمارے پاس اگر power rule ہے تو وہ کس طرح سے apply ہوتا ہے تو power کہتے ہیں کہ آپ نے study کیا کہ کسی بھی base کی جو power ہے ہمارے پاس وہ اگر لکھی جائے تو دو powers کیسے ہوں گی تو یاد رکھئے گا power کی power آپ سے multiply ہوتی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ number ہے جو exponential form ہے اور اس کا power سکیر ہے تو یاد رکھئے گا سکیر جو ہے وہ 3.25 کے اوپر بھی لیا جائے گا 3.25 بھی double ہو جائے گا double ہو کر یہ 1.056 دے دے گا اور جو power ہے وہ 10 power 4 کا سکیر ہوگا تو power سے multiply ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس 4 2 8 ہو جائے گی power power سے multiply ہوگی جب ہمارے پاس جو ہے وہ base 10 نہیں ہوگی previous اس میں آپ نے دیکھا کہ base جو 10 power 4 اور 10 power 2 ہوتی تو basis same power add ہوتی یہاں پر base 1 ہے power کی اوپر power ہے تو base 1 ہو power کی اوپر پاور ہو تو یہ multiply play ہوگی اب point کو یہاں سے آپ نے shift کر دیا جو ہے وہ تو یہاں سے point کو آپ نے left side remove کر آیا تو ایک ہمارے پاس point shift ہونے کی وجہ سے 9 ہو جائے گی کیونکہ ہم نے right side سے shift کرتا ہوں آپ کو آج کے lecture کے اندر جتنی بھی examples جو ہیں وہ بتائی گی اور ان کے ساتھ آپ کو rounding of data جو ہے وہ سکھائی گی ہیں بہت important lecture تھا with paper exam کے حوالے سے کیونکہ آپ نے اگر rounding of exponential form کو سیکھ لیا ہے تو آپ جو numerical question چاہے وہ کیمسٹری سے ہوں جتنی بھی آپ کی stresiometric calculations ہوں آپ ایوگیڑرو number related formulas یا numerical کو solve کر رہے ہیں یا physics کے اندر ہیں یا statistics کے اندر ہیں کسی بھی subject کے اندر ہیں تو chemistry آپ کو help کرتی ہے آپ ہے وہ ہمارے ساتھ وی ٹوشن پر رہیں ہمارے ساتھ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہمیں آپ چینل پر آپ کو ویڈیو لیکچر ملتا رہے ہیں اور پریویس پاس پیپر کے solve solutions آنے والے جو بورڈ اگزیم ہیں اس کے لحاظ سے 100% مارکس لینے کے لئے آپ ہمارے ساتھ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے www 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 platform کے اوپر اور اس کے علاوہ جو ویڈیوشن کمیونٹی پر آپ ہم سے question answer session بھی کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کی جتنی بھی queries ہوں گی question answers ہوں گے وہ آپ کو solve کرائے جائیں گے with your expert and learning platform کے اوپر experience tutors کے ساتھ آپ ویڈیوشن پر یہ opportunity ہے یہ opportunity miss نہیں کرنا تا کہ جو ہے وہ آپ کو آنے والے future times کے اندر آپ جو ہے وہ اپنی preparation کو best بنا سکیں آپ نے ہمیں follow کرنا ہے thank you اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ